ایک سوال ہے بارہ بنگی سے انہوں نے کہا کہ کافر مشرق اور منافق میں کیا فرق ہے تینوں کو الگ الگ کر کے سمجھائیں دیکھیں کافر اور مشرق ان دونوں کے اندر تو بیسک فرق یہ ہے یعنی جو مشرق ہوگا یعنی جو شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق ہے اس کو آپ کافر بھی بول سکتے ہیں تو مشرق کو دونوں لفظ پہ اسطلاع اس کی استعمال کی جا سکتی ہے یعنی مشرق کو مشرق بھی کہہ سکتے ہیں اور مشرق کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں اور جو کافر ہوتا ہے اس کو مشرق نہیں بول سکتے کیونکہ کفر اور شرقید ہونا لگ لگ چیزیں مشرق اسے کہیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے اندر کسی دوسرے کو برابر جانے یا اس کے مقابلے کا جانے یا پھر کسی کو اللہ کے جیسا جانے کہ کوئی کام جو اللہ کر سکتا وہی کام کوئی بندہ دوسرا بھی کر سکتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والے کو بلیو رکھنے والے کو اس کو مشرق کہیں گے اور ہر مشرق وہ کافر ہوتا ہے کیونکہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے لیکن اس کا خارج ہونے کی جو بنا ہوتی ہے وہ شرق ہوتا ہے یعنی اس کا جو میجر گناہ ہیں وہ شرق ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالی کسی کو پیدا کرتا ہے وہ خالی کے ویسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ بھی خالی کے کوئی ایسا عقیدہ رکھیں تو ایسا شخص کو مشرک بولیں گے کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک کر رہا ہے یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسی مدد اللہ کرتا ہے ویسی ہی اپنے آپ سے کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں آکے کمپیٹیٹر ہو کر کے جیسی اللہ کرتا ہے ویسا کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے کوئی ولی کوئی نبی کوئی پیر کوئی مرشید ایسی ہی مدد کر سکتے ہیں تو وہ شخص بھی جو ہے وہ مشرک ہوگا اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کمپیٹیٹر میں آ کر ایسی مدد ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر بھی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ویسے ہی کوئی اور کریم بھی ہے اللہ کے مثل کریم ہے جیسا اللہ کریم ہے ویسا ہی کوئی اور بھی کریم ہے چاہے وہ ہمارے کوئی بزرگ ہو بڑا ہو کسی کا ایسا عقیدہ ہو کہ وہ سب بھی کریم ہے یا اس کا یہ سب اتائی ہے یعنی ذاتی ہے اس کا کرم بھی ذاتی ہے وہ چاہے تو کرم کرے اس پہ کسی کی اوپر کیا کہتے ہیں یعنی کسی کا اس پہ کوئی حکم نہیں ہے تو ایسا بندہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو تو ایسا بندے کو بھی مشرق کہا جائے گا اور ہر مشرق کافر ہے تو مشرقین یا مشرق اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں یا صفات میں وہ کسی کو شریک کرے اس کے جیسا جانے اس کی برابر کا جانے تب وہ مشرق ہے یعنی جیسے مدد جیسی اللہ کرتا ہے ویسی مدد کو یہ اور بھی ہماری کر سکتا ہے بلکل سہم اللہ کی طرح تو وہ مشرق کافر وہ ہوتا ہے کہ جو کافر کا جو اصل لفظی مطلعہ آپ لیں گے نا اصل میں انکار کرنا ہوتا ہے کفر انکار کرنے والا اب ضروری آتے دین میں سے کوئی شخص کسی چیز کا انکار کرے یا اس کو نہ مانے تو آپ اس کو یعنی ایک لفظ میں کہیں تو اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں ضروری آتے دین جیسے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی قبر کے عذاب جو ہے وہ حق نہیں ہے قبر میں عذاب و عذاب کچھ نہیں ہوتا بس جو ہے زمین پہ اچھے عمال کرو اور ٹھیک ہے باقی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا حشر پہ دوزف پہ جنت پہ جہانم پہ اس کا کوئی بلیو ہی نہیں ہے وہ اس طریقے کی زندگی بتاتا ہے یا ایسا کی در اکتا آپ اس کو کافر کہیں گے کیونکہ وہ جو ہے ضروری آتے دین میں سے ضروری آتے مذہب میں سے بہت ساری چیزوں کو انکار کر رہا ہے اس اندرہ اگر کوئی ایسی چیزوں کو انکار کرے کہ جس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے تو ایسے بندے کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی فرشتوں کی ذات کا انکار کر رہا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں جنت کے وجود کا انکار کر رہا ہے جنت نہیں ہے یا پھر وہ کہہ رہے کہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے ایسی مخلوق کچھ نہیں ہوتی تو یہ پچھلے انبیاؤں کو انکار کر رہا ہے کہ ہمارے نبی آئے ہیں آئے ہیں یا نہیں آئے اس میں بھی اس کو شک ہو رہا ہے پچھلے نبی آئے تھے یا نہیں آئے تو اس میں بھی شک ہو رہا ہے تو یہ بھی پھر کافر ہے قرآن پاک کو حق نہیں جان رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ معلوم نہیں ہے یہ اصلی ہے یا نقلی ہے اس میں اس کو شک پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے وہ دار اسلام سے خارجے اس کو آپ کافر کہیں گے کیونکہ اس نے ضروریات دین کا انکار کر رہا اسی طرح کافر دوسری طریقے سے توہین ہی اتبارسی بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو برا بلا کہتا ہے انبیاء کی ذات کو ماذا اللہ برا بلا کہتا ہے فرشتوں کو برا بلا کہتا ہے ماذا اللہ توہین کرتا ہے تو اس بنا پر بھی وہ شخص کافر ہوگا تو مشرک اور کافر یہ ہوتا ہے مشرک کہ جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال رکھنا عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے وہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھا جائے وہ مشرک اور کسی ضروری چیز کا انکار کیا جائے تو وہ کافر یہ ہوتے ہیں مشرک اور کافر منافق جو ہوتی ہے اصل میں منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور سے مسلمان ہوتا ہے دکھنے میں مسلمان ہوتا ہے اس کی باتیں مسلمانوں والی ہوتی ہیں سب عمال کام اس کے مسلمانے والے ہوتے ہیں لیکن وہ دل میں ضروریات دین کا انکار کر رہا ہوتا ہے یا اس کو نہیں مان رہا ہوتا ہے دل میں اسلام کو پوری طرح ایکسپٹ کیے ہوئے نہیں ہوتا اس کو منافق کہتے ہیں یعنی ایک ہوا کھلا کافر ایک ہوا کھلا مسلمان اور تیسرا ہوا ظاہری مسلمان باطنی کافر یعنی اس کو ایسا سمجھ لے کہ جو دکھنے میں مسلمان دل سے کافر ہو آسان زبان میں اس کو منافق کہتے ہیں کہ اس کو ضروریات دین یعنی دکھنے میں تو اس کے سارے عمال اور حالات جو ظاہر ہو رہے ہیں بندوں کے اوپر جو اس پر پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جو چالیس پاروں کا قرآن ہوا کرتا تھا یہ تو ایسا ہو گیا یہ تو ویسا ہو گیا اب اس کو جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھنے میں تو مسلمان ہیں لیکن دل میں عقیدہ اس کا کفر والا ہے ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں اور منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک منافق ہے اعتقادی ہوتا اور ایک عملی ہوتا ہے اعتقادی وہی والا کہ جو کسی عقیدے یعنی خراب عقیدوں کو دل میں رکھے وہ ہوتا اور مسلمان اس کو بتاتا نہیں ہے اور ان میں ظاہری مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل میں وہ عقیدہ اس کا نہیں ہوتا ہے جیسا بہت سارے منافق ہیں ہوتے ہیں کہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں لیکن وہ کھل کے توہین بھی نہیں کرتے ہیں لیکن دل میں اپنے بہت زیادہ ریسپیکٹ نہیں ہوتے بس ٹھیک ہے بشر تھے ایسا تھا ویسا تھا مانتے ہیں بہت سارے معاملے ہیں ان کے شک شبہ ہوتے ہیں انبیاءوں کو لے کر بھی تو نبی کے عالی درجے کی وہ جو ان کی تعظیم ہونی چاہیے نہیں کرتے تو کچھ ایسے منافق بھی ہوتے ہیں جو ظاہری طور سے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو چھپا ہوا بگز ہوتا ہے انبیاء کے لیے یا دوسرے انبیاءوں کے لیے وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے تو ان کو آپ منافق اعتقاد ہی کہہ سکتے ہیں اور عملی منافق اس کو کہتے ہیں کہ ایسی خسلت جو حضور پاک نے فرمائی ہو کہ بھئی وہ منافق کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا اور مسلمان میں پائی گئی مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے خیانت کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا منافق کے عملی منافق کہتے ہیں تو اس کو کافر نہیں کہتے یعنی جو منافق عملی والا ہوتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گناہ والے وہ معاملات ہیں جو مسلمان میں نہیں ہونے چاہیئے تھے خیانتداری ہو گئی یا جھوڑ بغیرہ بولنا ہو گیا کسی اعمال کو غصب کرنا ہو گیا یہ سب جو مومن میں خسلتیں بری خسلتیں نہیں ہونی چاہیئے تھیں یہ اس میں پائی جا رہی ہیں تو اس اعتبار سے اس کو بھی منافق عملی کہہ دیا جاتا ہے لیکن جنرل جو وڈ یوز ہوتا ہے نا منافق کا اگر خالی منافق تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ جو دکھنے میں مومن دل سے کافر ہو پرنوار بنایا